اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں بہت ہی زبادہ سی بالوں کے حوالے سے ہی ٹیپس لے کر آئی ہوں جیسے کہ آج کل موسم ہے سب کے بال بہت ہی زیادہ گرتے ہیں جھڑتے ہیں تو آپ سب پریشان ہیں تو اس قریب بہت ہی آسان سی ریمیٹی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے کیا کرنا ہے ایک پیاس لے لینے ہر گھر میں پڑے ہوتے ہیں یہ پیاس ایک چھوٹے سائز کا یا نورمل سائز کا اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو آپ بڑے سائز کا پیاس بھی لے س لیکن مجھے اب جتنا چاہیے میں نے اسی سائز کا پیاس لے لیا ہے ایک پیاس لے لیں گے اس کو ہم چھیل لیں گے اور کاٹ لیں گے بلکل جیسے ہم نورمل پیاز آپ نے کھانا پکانے کے لیے ویسے ہی ہم نے اس کو نورمل سائز میں اس کے پیاس کو کاٹ لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر جو ایک زبادہ سی چیز ڈالیں گے وہ بھی آپ کے گھر میں موجود ہے ایک جب بچ لے لیں گے آپ پتی اور پتی کو پیازوں کے اوپر ڈال دیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کا زبادہ سا ریزرٹ دیکھ کر تو یہ آزم ہوتا ہے میں اسی لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ورنہ میں آپ کے ساتھ ایسی ریمیڈی بلکل بھی شیئر نہیں کرتی جو میں نے خود نہ آزمائی ہوں میں وہی ریمیڈیز آپ کے ساتھ اور ٹیپ سو ٹیپ شیئر کرتی ہوں جو میں نے خود آزمائی ہوتی ہیں اور مجھے اس کا ریزرٹ اچھا اور محسوس ہوتا ہے اسی لیے میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہر گھر میں ورشانی ہے بالوں کی تو آپ سب نے کیا کرنا ہے ایک پیاس لے کر اسے پتی ڈال لیں گے اور اس میں آپ آدھا گلاس میں نے پانی ڈالیا ہے اگر آپ نے بڑے سارے پیاس لے زیادہ بنانا ہے تو ایک گلاس پانی لے کر آپ اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لینا ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پکانا ہے آپ نے میڈیم آنچ پہ اور تیز آنچ پہ نہیں اس کو پکانا ہے اتنا اس کا پکانا ہے کہ اس کا ارک نکل جائے اور پیاسوں کا کلر بھی چینج ہو جائے گا آپ نے اسی پانی کے اندر اس کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے لیکن یہاں پر ابھی دو چیزیں اور اس کے اندر ایٹ ہوں گی وہ بھی بہت زبردست بالوں کے حوالے سے ایک ہے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک چمچ کولنجی کا لیا ہے سات سے آٹھ میں نے اس کے اندر لیا ہے لونگ یہ ڈالیں گے نا جب آپ کے بالوں کا اتنا زبردست ریسالٹ آئے گا اور کولنجی کا تو آپ کو پتہ یہ ہے کتنے اس کے فائدے ہیں اور یہ اس کا بہت زیادہ فائدے ہیں کہ آپ اپنے بالوں کے لیے جب اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو حیرت انگیز اس کو ریسالٹ ملیں گے تو اس کو آپ نے بنا کر رکھ لینا زیادہ زیادہ آپ ایک ہفتے کے لیے بھی اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں اور آپ نے اس کو ڈیلی ہی استعمال کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک دو دن استعمال کر لی اور آپ کہیں گے اس کا تو ریسالٹ ہی نہیں ہے کچھ آپ نے ایسے فوراں سے نہیں اس کا ریزلٹ کو آپ نے ملتا آپ کو کسی بھی چیز کا اس کو تھوڑی عرصہ استعمال کرنا پڑتا ہے کم از کم آپ اس کو ایک مہینہ لگاتار استعمال کریں گے تو پھر ہی آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا کوئی بھی چیز لینی ہو تو اس کے لیے صبر کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ صبر سے ہی ہر چیز ملتی ہے تو آپ اس کو چھان لیں گے اچھے طریقے سے جو اس کا ارک نکل گیا نا اس کو میں نکال لوں گی چھلنی کے ساتھ آپ نے اس کو چھان کے اچھے طریقے سے سارا اس کا ارک نکال لینا ہے یہ دیکھیں میں نے آدھا کلاس پانی ڈالا تھا اور اس میں سے آدھے سے بھی آدھا بچ گیا سارا اس کا ارک نکل گیا پیازمہ کلر بھی چینج ہو گیا سب چیزوں کا ارک اب اس پانی کے اندر آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پانی کے اندر بھی ابھی ہم نے دو چیزیں اور ایٹ کرنی ہیں وہ بھی آپ کے گھر میں تقریباً موجود ہی ہوتی ہیں ہر گھر میں پڑی ہوتی ہیں اگر نہیں ہے تو ایک چیز آپ کو اس میں سے بزار سے لانی پڑے گی تو یہ اتنے زبردست سا ہیئر آئل بن کے تیار ہو جائے گا آپ کو گھر پر ہی اور آپ کو بزار سے مہنگے مہنگے جو ہیئر آئل ملتے ہیں وہ آپ کو لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ویڈیو پسند آ رہی ہو تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں اور پیارے پیارے سے کووٹ بھی کر کے مجھے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ریمیڈیز اور ٹیپس اور ٹرکس کیسے لگتی ہیں اب اس میں میں نے ڈال لینا ہے کوکونٹ آئل آپ اس میں سرسوں کا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ جو کوکونٹ آئل ڈال لیں گے تو اس سے اس کے زیادہ ریزلٹ اچھا ملے گا تکیبن تین چمچ میں نے اس کے اندر ناریل کا تیل ڈال لیا اور یہ ہے ایویون کیپسل جو ویٹامین ای کا کیپسل ہوتا ہے اگر یہ آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ بزار سے لے لیں تو آپ ایک کیپسل اس کے اندر ڈال لیں گے اور پورا اس کے اندر مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اب یہ ہے آپ کے بالوں کے لیے ایک جادوی ہیر آئل بن کے تیار ہو گیا ہے آپ بزار سے مہنگے مہنگے خریدتے ہیں اب آپ کو بزار سے مہنگے مہنگے تیل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے یہ گھر پر ہی آپ کا بن کے تیار ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے بالوں کی جڑوں پر لگانا ہے نہانے سے آدھا پونہ گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پہلے آپ اس کو لازمی اپلائے کریں اور اگر اس کا زیادہ اچھا نظر لینا ہے تو آپ نے اس کو رات کو ہی لگا کر سو جانا ہے آپ کو یہ کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی رات کو لگا کر اس کو سو جانا ہے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کی مساج کریں بالوں کی جڑوں کے اندر اچھے طریقے سے آپ نے اس کو لگا کر پھر چھوڑ دینا ہے اگر آپ نے زیادہ اچھا نظر لینا ہے اگر نہیں ہے آپ رات کو لگا سکتے تو آپ دن میں بھی اس کو لگا کر آدھا کھنٹہ پہلے تو پھر آپ اس کا سر کو دھولیں تو آپ کو اتنا اچھا نظر ملے گا کہ آپ خود دعا دیکھیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمن لازمی کیجئے گا پہلے کی گا اللہ حافظ